ہیلو آدھا دوستو کیسے ہیں آپ سب ہی امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے رامپور صرف پور بیدھائک اور سماج وادی پارٹی کے راشتری مہا سچو آزم خان کو عدالت میں بائزت بری کر دیا ہے جس ہیٹ اسپیچ ماملے میں آزم خان کو دوشی مانا گیا تھا جیل بھیجا گیا تھا تین سال کی سزا سنائی گئی تھی آج پتا چلا کہ دراصل وہ سزا غلط تھی کتنا بڑا گناہ ہوا کوٹ سے جس کوٹ کے فیصلے کا ہم سبھی سممان کرتے ہیں آج اسی کوٹ کے فیصلے کو اپر کوٹ میں لور کوٹ کے فیصلے کو بدل گیا روز تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا سال دوہزار انیس میں لوگ سبا کر چناب چل گیا تھا جہاں پر آزم خان نے پرچار کیا اور ان کے بھاشن کو بھڑکاؤ مان کر انہیں دوہزار بائیس میں اکٹوبر دوہزار بائیس میں انہیں تین سال کی سزا سنائی گئی انہیں جیل بھیجا گیا ان کی ویدھائیتی چلی گئی ان پر پچیس ہزار روپے کا جھرمانہ لگایا گیا تھا یہاں تک کہ آزم خان پر چھ سال کے لیے چناب لڑنے پر پابندی لگا دی گئی آپ کو یاد ہوگا جب ان کی ویدھائیتی گئی تو اس پر چناب ہوا اس سیٹ پر رامپور میں اپ چناب کیا گیا جہاں پر بی جے بی کے کینڈیڈیٹ میں آشیش نے جیت درج کی تھی یعنی ایس پی کی جو سیٹ کی اسے ہاتھیا لی گئی آروپ تو یہ بھی لگے تھے اس چناب میں بہت زیادہ دھاندھلی کی گئی اب جا کر پتا چلا ہے کہ آزم خان بے قصور ہیں بتاتے ہیں آپ کو آخر آزم خان نے کہا کیا تھا تو آزم خان پر الزام تھا کہ انہوں نے مکہ منتری یوہیت تینات پر عبد ربھاشا کا استعمال کیا تھا چناب عدھکاری انیل چوہان نے شکایت درج کرائی تھی ان کا آروپ تھا کہ آزم خان نے سیدھے طور پر افسروں کو دھم گئی لیکن یہ سب باتیں جو ہیں ہوا ہوای تھی کیونکہ کوٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آزم خان اس فیصلے کے بعد کیا دے رہا ہے سنیے گا دہاں سے تو اس فیصلے کے بعد آزم خان ٹیم تو خوش ہے لیکن دگدھا میں بھی ہے ان کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ فیصلے پر وہ جشن منائے یا پھر جو کچھ چلا گیا اسے لوٹانے کی رنیتی تیار کریں آزم کی کوٹ میں پیروی کرنے والے ایڈوکیٹ زبر احمد کہتے ہیں کہ فیصلے کی کاپی دیکھ کر وہ سیدھے بھوش کی رنیتی تیار کریں گے ان کا کہنا ہے کہ اس کیس کی وجہ سے آزم خان صاحب کو جیل بھی جانا پڑا تھا ان کی ورائکی چلی گئی تھی یہاں تک کہ مداتہ سوچی سے ان کا نام بھی اٹا دیا گیا تھا اب دیکھیں گے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے دوستوں بڑی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اکھلیش یادو نے اس پر کوئی ٹوئٹ نہیں کیا بھائی آپ کی پارٹی کے وہ راشتری مہا سچیو ہیں ایک بڑے نیتا ہیں ایک ٹوئٹ ٹکر سکتے تھے لیکن دوستوں اکھلیش یادو نے کوئی ٹوئٹ نہیں کیا میں نے ان کا ٹوئٹ جب گھنگھالا تو یہ ٹوئٹ ملا جو فرضی انکاؤنٹر کے بارے میں رات ساڑھے دس بجے کیا گیا یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آزم خان کو باعزت بری کرنے کے بعد اکھلیش یادو میں کوئی چھپی نہیں توڑی ہے جبکہ اگر کوئی نیتا اسے نیتا مانتا اپنا نیتا مانتا تو اس پر کچھ نہ کوئی دوشب ضرور کہتا فیصلے کا سواگت کرتا آزم خان کو ریسیب کرنے جاتا ان کے ساتھ ایک فوٹو کچھواتا لیکن اکھلیش یادو نے دوستوں ایسا کچھ بھی نہیں کیا اسی لئے کتھنی اور کرنی میں یہاں پر انتر نظر آ رہا ہے اکھلیش یادو کے اکھلیش یادو مسلمانوں کے ہتشی بنتے ہیں جب ووٹ لینا ہوتا ہے تب اسی لئے دوستوں بسپا کے نیتا عمران مسود نے کہا ہے کہ آزم خان پر ظلم کے لیے اکھلیش یادو ذمہ دار ہیں پارٹی گمہیر ہوتی تو نہ ہوتے ایسے حالات بسپا نیتا عمران مسود نے بہت بڑا حملہ بولا ہے اکھلیش یادو پر سیدھے سیدھے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آزم خان صاحب پر اس کے لئے کوئی اور نہیں صرف اور صرف اکھلیش یادو ذمہ دار ہے دوستو ایک ویڈیو بھی سامنے آئے تھا جس میں یوہی آدیتنات نے کہا تھا کہ اکھلیش یادو خود نہیں چاہتے کہ آزم خان باہر آئیں کیونکہ اس سے اکھلیش کی جو کرسی ہے وہ خطرے میں پر جائے گی آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ آزم خان جب جل میں تھے تو کبھی بھی اکھلیش نے وہاں پر جا کر ملاقات نہیں کی یعنی جو رشتے آزم خان کا ملائم سیدھے یادو جی کے ساتھ ہوا کرتا تھا جو مٹھاس ہوا کرتی تھی وہ اکھلیش یادو کے ساتھ نہیں ہے ظاہر سی بات ہے تو اکھلیش یادو سے میرا سوال یہ ہے کیا اکھلیش جی آپ ایک ٹوئٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کیا آپ فوٹو بھی نہیں کھچوا سکتے تھے آخر یہ دوریاں جو ہیں آپ کیوں بنا رہے ہیں آزم خان سے یہ بہت بڑا سوال ہے دوستو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکھلیش یادو کی پونٹ کھل گئی ہے ٹینشن میں یوگی جی ہیں کیونکہ یوگی جی اور آزم خان میں چھتیس کا آنکرہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن دوستو اکھلیش یادو کا جو برتاو رہا وہ واقعی چونکانے ملا ہے اکھلیش یادو کو کیا ایسا کرنا چاہیے تھا کم سے ہمیں ٹویڈ ہی کر دیتے یہ بہت بڑا سوال ہے لوگ اسے حیران حالانکہ دیش کے جو مسلمان ہیں کہیں کہیں اس کو لے کر جشن بھی منایا گیا ہے تو یہ بڑی خبر ہے اپنے آپ نے جس طریقے سے ایک ہیٹ سپیچ ایک پروپیگنڈر اچھا گیا ہے یہ ہیٹ سپیچ ہے ہزایا گیا ان کو ان کی بیدھائی کی چلی گئی جیل میں ڈال دیا گیا بڑی رات ہے آزم خان صاحب کے لیے اور ایسے میں اب آگے ان کی جو ٹیم کیا کرے گی یہ بڑا سوال ہے اکھلیش یادو کیا کریں گے یہ بھی بڑا سوال ہے جو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو اچھے لگی وہ تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائی کیجئے شکریہ